اسلام علیکم بیوورز یہ جو آج فروک آپ دیکھ رہے ہیں پٹھانی سٹرائل میں یہ ہم نے خود تیار کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں یہ ہم نے سکس ویئر بی 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 کے لیے بنایا ہے آپ جائے سکتے ہیں جیسا کہ یہ میری بیٹی ہے ہانیا سکس ویئر کی ہے سوڑی سی بڑی ہے ہم نے اس کے لیے بنایا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ بڑی لڑکی کا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ یوک آپ جو دیکھ رہے ہیں سندھی گلہ یہ مجھے یہاں سے مارکٹ سے مل گیا ہے آپ کو بھی یہ مارکٹ سے مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں آپ سائیڈ میں ہیں ہم نے اس کی اس طرح سے پیٹس جا لی ہیں اور کچھ بھی اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے نیچے دامن پر ہم نے اس کے یہ لیس لگائی ہے یہ بھی جہاں سے میں نے یہ گلہ لیا ہے ادھر سے اسی شاپ سے مجھے یہ مل گئی تھی اور ٹراؤزر پر شلوار پر بھی ہم نے اسی طرح سے ایک لائن اس کی لگائی ہے تو اگر آپ کو یہ فروک پسند آئے تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجئے تو یہ دیکھ لیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آدمی آپ کو اس فروک کی کٹنگ بتاؤں گی کہ آپ کی صحیح سے گھر میں اس کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگی تو آپ اس ٹائپ کا فروک گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ ایسا ٹریڈیشنل فروک ہے یہ کبھی بھی آٹ او فیشن نہیں ہوتا تو ویورس سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نے یہ فروک بتانا چاہتے ہیں ہم نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ آپ نے جو چھوڑائی لینی ہے شیٹ کی آپ نے وہ کپڑا پلکل چکوڑ لینا ہے اس طریقے سے یہ میں آپ کو پیچ پر پہلے سکیچ بنا کر بتاتی ہوں اگر آپ نے یہ میں نے جو ہے تھرٹی انچز کی جو ہے لینٹ لی ہے ٹوٹل اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ سینٹر سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سینٹر سے آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کا یوک میں نے اس کی یوک کی چھوڑائی ہے جہاں پر میں نے نیک لگایا ہے اٹیچ کیا ہے وہ جو ہے میں نے رکھی ہے ٹین انچز کی اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لینٹ یہ ہم نے جو ہے ایٹ انچز کی رکھی ہے یہاں سے اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے جو ہے اس کو کٹ کر لیا ہے آپ نے چکور پیس جو ہے لینا ہے سکور پیس اپنی لینٹ کے حساب سے یہ ہم نے سمجھ لو لینٹ لی ہے آپ ایک طرح سے یہ سپوس کیجئے اگر آپ نے اتنی لینٹ لی ہے تو ہم نے اس طریقے سے جو ہے اس کو کٹ کیا ہے پیس کو اپنے اور یہ جو ہے ہم نے اس کی چھوڑائی ٹین انچز رکھی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی لینٹ لی ہے تھرٹین انچز تو میں نے یہ بنائی ہے سکسیئر بیبی کے لیے اس طرح سے پھر اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے یہاں پر کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہت ہی آسان ہے یہ جو آپ پیس دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے بارک بارک چنے دینی ہے جتنی آپ کی فٹنگ ہو اتنے ہی لیا سے اگر آپ چنے دیں گے تو یہ پیس کم ہو جائے گا بلکل اگر آپ یہاں پر چنے دیں گے تو یہ پیس تقریباً اتنا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پر جو اٹیچ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے کہ میں نے بنا کر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے والا پیس آپ جو دیکھ رکھے ہیں اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اوپر کے جو آرم ہال کے ساتھ جو ہے ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی پینلز کٹنگ کرنی ہے ایٹ انچز کی جتنی ہم نے یہ لینٹ رکھی ہے یہاں پر اتنی ہی ہم نے یہ اس ٹائپ کی جو ہے پینلز لے کر سٹریٹ آپ نے پہلے کپڑا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے نیچے سے آپ نے ہلکی سی اور ایب میں ہاں کٹنگ کرنی ہے تاکہ یہ فٹنگ کی ایریا آ جائے ٹائن انچز کی ہم نے یہ سینٹر والی چھوڑائے رکھی ہے اور اس کے بعد ایٹ انچز ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے اور تقریباً ہم نے فور انچز کی اس کی ویٹ رکھی ہے ٹھیک ہے ویورز اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ پیس آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر کے تو اس کے بعد آپ نے یہ پیس یہاں پر جوائنٹ کرنے ہیں یہ جو حصہ ہے آپ نے اس میں اتنی چونے دینی ہے یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے پلیئرز دینی ہے یا چونے آپ کس طرح سے بھی دے سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے لائنیں چار لائنیں لگائیں ہیں تو ہمارا یہ اس طرح سے پیس رائی ہو گیا ہے اگر آپ چونے دیں گے تو آپ کا بھی اس طرح سے اورے میں یہ آ جائے گا یہاں پر چونے آ جائیں گی بہت پیاری سی اور فٹنگ کے لیہاں سے آپ کی فٹنگ کمر تک جو ہے آپ نے یہاں پر چونے دینی ہے میں نے یہ پلیئرز چار لائنوں میں دینی ہے تو یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بھی آپ اپنی چوائز کے مطابق دیکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ نہ یہاں ہی بھی دیں سیکل ہی آپ اس کو اس طرح جوائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح دیں گے تو یہ بہت اچھا سا ایک ڈیزائن بن جائے گا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں آپ ویورز آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے ایک دو تین چار لائنزز میں لگائی ہیں پینلز پر اور یہ دیکھیں یہ ایٹ انچز کا ہم نے یہاں پر یہ آرم ہول کے ساتھ ہم نے یہ پینل رکھی ہے اس کے بعد اس کو اتنا ہی جوائن کی ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو نیک لگایا ہے اور اگر آپ یہ دیکھنے ہوں گے یہ بالز یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں یہ ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہیں اور کوئی بھی اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ کٹنگ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح تنا سی سمجھ آ جائے اب یہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹے کپڑے پر کٹنگ کر کے بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ کپڑا لیا ہے آپ نے کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے جبال کر کے آپ نے جتنے بھی گھے رکھنے ہو آپ اس کے مطابق جو ہے اس کی چوڑی آئیو ہے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے جتنے بھی آپ کی فٹنگ ہو آپ کا یہ شولڈر جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے تھوڑی سی کم رکھ کر اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد سمپل آپ نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اس کو سٹریٹ بلکل اب یہ دیکھیں بھی بہت اس طرح سے بن گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو باریک باریک پلیئر سے ڈالی ہیں اس طریقے سے دونوں سائیڈ پر آپ نے پلیئر سے ڈالی ہیں بہت پیارا سا یہ جو ہے فروگ کا سٹائل ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کی سپیچلیٹی یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے کبھی بھی آؤٹ او فیشن نہیں ہوتا اور جو ہے آپ اس کو ایزیلی ہی گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کوئی بھی مشکل نہیں آپ پلیئرز بھی دے سکتی ہیں اور جو دوسرے سٹائل کی چونیں ہوتی ہیں وہ بھی دے سکتی ہیں ٹھیک ہے ویورز یہ امیدے کے آپ کو نظر آرہا ہوگا اس طرح سے ہم نے چونیں دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ چونیں آپ نے اتنے ایریے میں دینی ہے کہ آپ کی یہ جو فٹنگ ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو اوپر کا پینل رکھنی ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اوپر کی پینلز ہم نے اس طرح کیسے کٹنگ کرنی ہے اس ٹریٹ ہی ہم نے یہ لینا ہے پیس آرم ہول ہم نے اس میں سے کٹنگ کرنے ہے تو جتنی بھی آپ کی ہو پٹنگ اس کی رہا سے آپ نے اس کی اندازے سے میں نے کٹنگ کیا ہے تو آپ جو ہے پوری پیمائش کی ساتھ اس کو کٹنگ کیجئے گا یہ ہم نے یہاں پر جوائنٹ کرنی ہے دونوں سائٹ پر دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ہمارا نیک کٹنگ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں کوئی بھی زیادہ مشکل نہیں ہے بس اس پر ہم نے یہاں پر جو ہے نیک لگا دیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے دامن میں ہم نے اس کی پٹی لگائی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا تو آپ اس کو کسی بھی کلر میں بنا سکتے ہیں شاہے تو آپ ایک کلر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور اس کے سلیوز اگر آپ امریلہ بھی چاہیں تو بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سے اور زیادہ اچھی لکھ آئے گی تو آپ یہ دیکھیں بہت پیارا ڈیزائن ہے تو بیورز میں آپ کو اس کے ساتھ یہ جو ڈراؤزر ہم نے بنایا ہے شلوار میں نے بنائی ہے بیبی کے لیے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ پائنچو پر یہ لیس لگائی ہے یہ لیس بھی میں نے جہاں سے یہ نیک لیا تھا آپ آئے کیا تھا وہاں پر بھی ایزی لی جو ہے آپ کو مل جائے گی ہر سیٹی میں یہ میں نے دو تین سیٹی جہاں ویزیڈ کی ہیں وہاں پر یہ مارکٹ میں ایزی لی مل جاتے ہیں یہ نیک سندھی گلے اس کو کہہ سکتے ہیں سندھی گلے کے نام سے آپ لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے بنوا بھی سکتے ہیں یہ آرڈر پر آپ اس لیے ٹائپ کے جو ہے نیک اور پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق اس طرح سے جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک لی ہے کریشے کی بنی بھی بہت پیاری ہے اور یہ میری بیٹی پہن کر بہت ہی پیاری لگتی ہے پرکچر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو امید ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے امید ہے کہ پسند تو آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ ریکی آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہو سکی تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میں انشاءاللہ آپ کے لئے ڈیلی اپ ڈیٹس لے کر آتی رہتی ہوں فیشن اور بیوٹی کے لئے ہاتھ سے فیشن کے لئے ہاتھ سے بھی ہم اس چینل پر ویڈیو لاتے ہیں اور بیوٹی کے لئے ہاتھ سے بھی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا آپ کے لئے اچھی چیزی ویڈیوز لاتی رہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش رہیں شادہ و عباد رہیں اللہ حافظ